موسیقی خداوند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے خداوند یسو مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق ایک دن یسو نے اپنے شگردوں سے کہا تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے تم دنیا کا نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا اور لوگ چراغ روشن کر کے پمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نئے کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو اسمان پر ہے تمجید کریں پاکنجل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں مسیح خداوند میں نہائی تیسیس مومنین آج کی خوبصورت علاواتیں جو ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم ہمیشہ مسیح خداوند کی محبت کو یاد رکھیں اس کے موجزات پر گوھر کریں اور اس کی نعمتوں کے لئے اس کا شکر ادا کرتے رہیں آج کی پہلی دعوت میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا پر بندے کو علیہ السنبی کو ایک بیوہ کے پاس بیجتے ہیں سارفت کی بیوہ وہاں پر کال پڑا ہوا تھا اس علاقے میں خوراک اور گندم کی قلت تھی کمی تھی لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے اور اب خدا کا بندہ اس بیوہ کے پاس بیجا گیا اس نے کہا پہلے اس نے پانی مانگا اور اس کے ساتھ کہ روٹی بھی اسے دی جائے اس بیوہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو ایک وقت کا آٹا ہے خوراک ہے میں اور میرا بیٹا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کھائیں اور پھر مر جائیں یہاں پر اس کی زندگی جو ہے اس کے پاس بہت تھوڑا ہے مگر جب خدا کے بندے نے اس سے مانگا ہے تو ایک تو اس کا راستہ ہے کہ اپنے خاندان کی فکر کرے اور اس نے سوچا بھی دوسری طرف کہ خدا جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے خدا کچھ مانگ رہا ہے اور خدا کچھ چاہتا ہے میری زندگی سے ایک طرف تو اسے اپنی بھی فکر ہے اور ایک طرف خدا کی مرضی بھی ہے اب ان دونوں راستوں میں ان دونوں کاموں میں اس نے چناؤ کرنا ہے ایک اسے ہے کہ ہم میرے لئے خوراک ہیں میرے بیٹے کے لئے خوراک ہیں اور دوسری طرف کہ خدا کی مرضی ہیں اب اس نے ان دونوں کاموں پر گوھر کیا ایک تو اس نے دیکھا کہ میری ذات شامل ہے کہ مجھے فکر ہے کہ ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے اپنے بارے میں فکر ہے اور دوسری طرف خدا کی مرضی ہے اب ان دونوں کاموں پر گوھر کرتی ہے کہ میرے لئے اچھا اور بہتر کون سا ہے میرے لئے اچھا اور بہتر کون سا ہے خدا میری زندگی سے کیا چاہتا ہے اور جو میں کروں گی آیا خدا خوش ہوگا کے نہیں اور اس نے سوچا اور فیصلہ یہ کیا کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں گی جو خدا مجھے چاہتا ہے جو خدا کی خوشی ہے اور مقصہ مریم نے بھی لوکرسل کی انجیل میں کہا کہ میرے لئے تیرے کول کے موافق ہو اس نے کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو مسیح خداون نے بھی کہا جان دینے سے پہلے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تیل جائے پھر بھی کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو مقصہ مریم نے بھی اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا اور مسیح خداون نے بھی اپنی مرضی کو نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا اور یہاں پر صارفت کی جو بیوہ ہیں وہ بھی اپنی مرضی کو نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشی کرتی ہے کہ میں اپنی خوشی نہیں بلکہ جس میں میرے باپ کی خوشی ہے خدا کی خوشی ہے جو خدا موسے چاہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے بعض اوقات بہت کام جو ہم کرنے کی کوشی کرتے ہیں کہ میں ایسا کرلوں ویسا کرنوں مگر ہم نے سوچنا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ کروں گی وہ کروں گا جو خدا چاہتا ہے اور جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کی طاقت پر پورا بروسہ رکھتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں مجھے بروسہ ہے خدا کی طاقت پر بروسہ اس کے اقلام پر اس کی باتوں پر اور اس کے قلمے پر کہ وہ میری مدد کرے گا اور یہاں پر ایک وقت کا کھانا تھا ایک وقت کا بہت تھوڑا اس نے کیا کیا آپ لے لیے نہیں بلکہ خدا کے بندے کو دے دیا خدا کے بندے کے لیے اور نہ تو جب تک حالات خراب رہے ان کے نہ تو گھر سے آٹا اور نہ ہی تیل ختم ہوا خدا نے اس قدر برکت دی کہ کبھی بھی ان کے گھر سے خوراک ناج ختم نہیں ہوا خوراک ان کی ختم نہیں ہوئی انہیں کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ خدا ان کے ساتھ رہا کیونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کو پڑا کیا ہے ہم بھی اپنے خاندانوں میں اپنی زندگیوں میں جب خدا کی مرضی کو پڑا کرتے ہیں تو کمی نہیں ہوتی جب خدا کی مرضی کو پڑا کرتے ہیں تو گھروں میں خوشحالی رہتی ہے ان گھروں میں خوشحالی ہے ان کی زندگیوں میں خوشحالی ہے ان کی زندگیوں میں کامیابی ہیں جو اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پڑا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا مسیح خداون نے دو باتیں کہیں کہ تم زمین کا نمک ہو اور دوسری بات تم دنیا کا نور ہے دو باتیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں دو باتیں جو آج مسیح خداون نے کہی کن سے کہیں ہیں کن سے ہم سے کہیں ہیں آپ لوگوں سے کہیں ہیں ہم سب سے کہیں ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو اور تم دنیا کا نور ہو لوکرسل کے انجیل میں یہ لکھا ہے کہ مسیح خداون نے خود کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہوں دو باتیں پہلی نمک کیوں کہا اگر نمک کی جو خوبیوں پر گوھر کریں خصوصیات پر گوھر کریں تو پہلی بات نمک جو ہے یہ وفاداری کا نشان ہے نمک وفاداری کا نشان ہے اور نمک جو ہے کھانوں میں کھانوں کو مزیدار بناتا ہے تیسرا اس کا نکتہ ہے جو نمک ہے چیزوں کو پریزر کرتا ہے خراب ہونے سے بچاتا ہے اور ان کی عمر کو بڑھاتا ہے نمک چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور ان کی عمر کو بڑھاتا ہے اسی طرح فلسطین میں لوگ خیتی باری کے لیے کاشتکاری کے لیے زمین میں نمک کا استعمال کرتے تھے تاکہ خورا کا ناج میں اضافہ ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ زمین سے ہے اس کے ساتھ ساتھ آج جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو تو ہمیں نمک سے جو ہے تشبیری جاتی ہے کہ ہمارا جو کردار ہے وہ نمک جیسا ہونا چاہیے جیسے نمک کی خصوصیات ہیں ویسی کہ نمک جو ہے پہلی بات کہ وفاداری کا نشانہ کہ ہمیں اپنے اندر سے وفاداری ختم نہیں کرنی چاہیے کبھی نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں وفاداری ہمیشہ قائم رہنی چاہیے دوسرا کہ نمک جب نمک کا مزہ جاتا رہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے پہلے وقت میں جب تندور لگائی جاتے تھے روٹیوں کے لیے تو ان کے اندر جو ہے وہ نمک کی ایک تیہ لگائی جاتی تھی اور جب وہ نمک کی نمکیات ختم ہو جاتی تھی تو اس تندور کو پکڑ کر باہر پینک دیا جاتا تھا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے اب نیا لگائیں گے جس میں نمکیات ہو اور جس چیز میں نمکیات ختم ہو جائے وہ کسی کام کا نہیں ہے تو جب تک ہماری جب تک نمکیات مجود ہے ہماری قدر ہے ہماری value ہے اور جب نمکیات ختم ہوئی ہماری قدر بھی ختم ہوگی اور ہمیں باہر پھنکا جاتا ہے یعنی پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے کوئی قدر نہیں ہماری پہچان جو ہے کس کے ساتھ ہے نمکیات کے ساتھ ہے اور جب تک نمکیات ہے آپ کی پہچان ہے آپ کی قدر ہے آپ کی ویلیو ہے اور جیسے ہی نمکیات ختم ہوئی آپ کی قدر و ویلیو بھی ختم ہوگئی تو ہمیں اپنے اندر جو ہے نمکیات کو برقرار رکھنا ہے مسیحی قدروں کو برقرار رکھنا ہے نمکیات کا مطلب یعنی اپنے اندر مسیحی قدروں کو برقرار رکھنا ہے اس سے سب جانے کہ تم میرے شگرد ہو مسیحت کو محبت کو تابداری کو وفاداری کو صبر کو تاکہ اپنی زندگیوں سے لوگ جانے کہ یہ یسو کا شگرد ہے اپنے اندر سے نمکیات ختم نہیں ہونے دینی اور جیسے نمکیات ختم ہوگئی آپ کی زندگی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی بے مقصد ہو جائے گی اس کی قدر ختم ہو جائے گی تو ہمیں یسو کی محبت کو اپنے اندر سے ختم نہیں ہونے دینی خدا کی ساتھ ہماری محبت ختم نہیں ہونی چاہیے جہاں جہاں بھی ہیں ہمیں اپنی محبت کو دکھانا ہے کیا خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں تو ہماری قدر رہے گی ہمیں یسو کو ساتھ لے کے چلنا ہے یسو کے ساتھ اور جیسے یسو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے پاس آنا اس کی محبت کو بول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے نمکیات کو ختم کر دیا ہے ہم نے نمکیات کو ختم کر دیا ہے ہمیں کبھی بھی بولنا نہیں ہے یسو کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے یعنی اپنے اندر وہ نمکیات کو برقرار رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کہ تم دنیا کے نور ہو اور نور جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے نور جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے اور اسی طرح جو نور ہے وہ ہمیشہ روشنی دیتا ہے روشنی دیتا ہے جہاں کہیں بھی مسیح خداون نے کہا بنی اسرل قوم جو تھی پرانی حدنامے میں جب بھیابان میں تھے تو خدا آکے ساتون میں ان کی رہنمائی کرتا تھا راستہ دکھانے میں ان کی مدد کرتا تھا ہندیروں میں ان کی مدد کرتا تھا تاکہ وہ دکھوں کے ہندیروں میں جو ہیں بھٹک نہ جائیں بلکہ انہیں راستہ دکھانے کے لئے خدا جو ہے آگ کے ساتون میں روشنی کی صورت میں ان کی مدد کرتا تھا اور آج بھی مسیح خداون نے کہا کہ دنیا کا نور میں جو میری پیار بھی کرے گا جو میرے پیچھے جلے گا جو میری سنے گا اور میں وہ روشنی ہوں جو زندگی دیتی ہے میں وہ روشنی ہوں جو راستہ دکھاتی ہے میں وہ روشنی ہوں جو تمہیں اپنی منزل تک پہنچاتی ہے اور یسو زندگی کا نور ہے یسو ہمیں روشنی ہے ہمیں یسو کے نور میں چلنا ہے اس کی روشنی میں چلنا ہے اور روشنی جو ہے زندگی کے علامت ہے ہندیرہ جو ہے ہلاکت اور مہد کے علامت ہے ہندیرے میں انسان چل نہیں سکتا تو اسے روشنی کی ضرورت ہے زندگی کی ضرورت ہے اور یہ یسو دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے دوسروں کو زندگی دینا ہے دوسروں کو جو ہے وہ محسوس کریں کہ ہم سیف ہیں جب روشنی ہوتی ہے تو انسان سیف ہوتا ہے اسے اس کی سمت نظر آتی ہے اس کا راستے کا تعیون کرتا ہے کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے اور وہ گر نہیں سکتا جب ہندیرہ ہوتا ہے تو انسان گر جاتا ہے بٹک جاتا ہے روشنی میں تو ہمیں دوسروں کے لئے روشنی بننا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کو پا سکیں تاکہ وہ اپنے راستے پر چل سکیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں تو ہمیں بہت سے لوگ جو پریشان ہیں انہیں صحیح راستہ دکھانے میں مدد کرنی ہے روشنی بن کر ہندیرہ بن کر نہیں بلکہ کسی کی کامیابیں رکابت بنتے ہیں تو ہم ان کے لئے ہندیرہ بنتے ہیں اور جب کسی کی کامیابیں ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے نور بنتے ہیں روشنی بنتے ہیں ان کی مدد ان کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرتے ہیں اور مسیح خدا نے اپنے شکردوں پر ظاہر ہو کر کہا کہ تم پر سلامتی ہو تو ہم بھی دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنیں دوسروں کے لیے بڑے بڑے جو شپ ہیں بہری جہاز ہیں سمدروں میں چلتے ہیں تو جب سفر کرتے ہیں تو لائٹ ہاؤس بنے ہوتے ہیں اگر وہ لائٹ سنا ہوں تو کبھی بھی جہاز اپنی منزل تک نہیں بہتنا وہ لائٹ دیکھتا ہے اور اسی طرف کو چلنا شروع کرتا ہے اسے امید ہوتی ہے کہ اب میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا ایک لائٹ وہاں پر نظر آ رہی ہے ایک لائٹ نظر آ رہی ہے اور میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا میری منزل کہاں پر ہے اور کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی مجھے لائٹ دیکھانے والا ہے اور وہاں پر کسی نہ کسی کی بیوٹی لگی ہوتی ہے تاکہ وہ لائٹ جلتی رہے وہ لائٹ جلنے میں مدد کرتا ہے لائٹ اس میں ایک آدمی بیٹھتا ہے تاکہ وہ لائٹ جلتی رہے تاکہ جو شپ ہیں بہر جہاز بڑے بڑے وہ اس روشنی کی رہنمائی میں چل سکیں اور آگے بڑھ سکیں تو ہمیں بہت سے لوگ ہیں جو سمندر کے اس زندگی کے سفر میں بٹک جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ راستہ کہاں پڑا ہے میری منزل کس طرف ہے مجھے کب کیسے پہنچو گا تو ہمیں ان کے لیے لائٹ ہاؤس کے کام ساری جام دینا ہے تاکہ وہ اس روشنی کو دیکھے اپنی منزل تک کنارے تک پہنچ سکیں کنارے تک بہت سے لوگ ہیں زندگی میں جو پریشانیوں کے سمندر میں دگمگا رہے ہیں انہیں اپنی منزل اپنی تلاش کر رہے ہیں راستہ دون رہے ہیں تو ہمیں ان کے لیے روشنی بننا ہے یعنی کسی کو دکھ میں دے کر خوش ہوں یا کسی کو پریشان دے کر دل میں دل میں کہیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایسی ہوتا رہے تو میں خوش ہوں اسے بھی پتہ جلے نہیں بلکہ اس کی مدد کریں ایک مسید کی پہچان جو ہے نا ایک یسو کے شگرد کی پہچان ہے وہ کسی کو گیڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا گیڑے موں کو وہ اٹھاتا ہے جو راستہ بڑھ کر جائیں انہیں یہ راستہ دکھاتا ہے جو تلاش کر رہے ہیں منزل کو ان کو منزل تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے یہ ایک مسید کی پہچان ہے تو ہمیں ہمیشہ کوئی سوچتے ہیں کہ اس میری زندگی سے میں کیا جانتا ہوں کتنا کابل ہوں کیا کسی کے لئے کروں گا کیا کسی کی زندگی بدلوں گا کیا کسی کی مدد کروں گا بہت کچھ کر سکتے ہیں جب گھر میں لائٹ جاتی ہے تو ایک موبتی کینڈل جو ہے چھوٹی سی ہوتی ہے اور تھوڑا سا شولہ ہوتا ہے آگ کا کس قدر آپ کو روشنی دیتی ہے اور سارے کمرے کو روشن کر دیتی ہے سارے کمرے کو روشن کر دیتی ہے اس سے اتنا آپ کی زندگی کا چھوٹا سا عمل جو ہے وہ بھی آپ دوسروں کی زندگی کو روشن کر دیتی ہے جتنے بھی آپ کابل ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی اس کی زندگی کو جو ہے روشن کریں گے جس سے آج کی پہلی طلابت میں اگر وہ بیوہ سوچ دی کہ ایک وقت کا ہٹائی تو ہے میں کس قدر مدد کروں گی اس کی تو رہنے دیتی ہوں کیا یہاں تو کچھ دنوں کے لئے اس کی مدد کروں تو پھر ہیں مگر جو کچھ ہے اس نے وہی کیا جو اس کے پاس تھا اس نے وہ تو کیا وہ تو کیا تو ہم بھی جو کچھ ہے ہمارے پاس جیسا بھی ہے ہم وہ تو کریں وہ تو کریں جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں اور آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی بدلیں اس سے ہمیں خدا کی طاقت پر جو ہے بروسہ رکھتے ہوئے کہ مجھے خدا کی طاقت پر بروسہ ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا جس قدر خدا نے مجھے جو خوبیاں دی ہیں چھوٹی ہیں وہ بھی میں خدا کی خدمت کے لئے سب کروں گا دوسروں کی مدد کے لئے جو میرے پاس خوبیاں ہیں ٹیلنٹ ہیں میں دوسروں کی بہتری کے لئے اسے استعمال کروں گا تو آپ کی جو چھوٹی سی روشنی ہے وہ ساری زندگیوں کو روشن کر دے گی دوسروں کو زندگی دے گی جو کچھ بھی ہے آپ ان کی مدد کریں اور اس کے لئے خدا کا شکر ادا کریں خدا کے لئے جس طرح بیمان تھوڑا تھا اس نے شکر ازاری کی اس نے کہا کہ یہ خدا نے مانگا ہے اور میں نے دینا ہے اور اس کو خدا نے کم ہی نہیں ہونے دی اسی طرح آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں ایک شخص تھا اس کے بیٹے تھے بیٹے تھے اس نے کہا کہ اتنا بڑا میرا بزنس ہے اور میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا تو یہ بزنس کس کو دوں گا کون اس قابل ہوگا جو میرے بعد جو سارا بزنس سمال لے گا اچھے طریقے سے سارے کام کر لے گا تو میں کسے دوں تو وہ سوچتا ہے اور اس کے تین بیٹے تھے اور اس نے سوچا کہ جو میرا بیٹا اس قابل پایا جائے گا میں اپنا سارا بزنس اس کو دوں گا اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا کہا کہ بیٹا پہلے کو بلایا اس نے کہا کہ یہ ایک کمرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بر دوں جیسے بھی جیسے تم سوچتے ہو یہ بڑا ہوا نظر آنا چاہیے تو پھر دوسرے بیٹے سے کہا تیسرے سے بھی تینوں اپنے اپنے کاموں میں لگے پہلا گیا اور اس نے جو توری ہوتی ہے جب گندم کارتے ہیں توری تو وہ ساری جو ہے کٹھی کر کے اسے اس کمرے کو بڑھنا شروع کر دیا اور اس کمرے کو فل بڑھ دیا اور کہا کہ باپ کو کہا کہ آ کے دیکھ لے کہ میں نے اس کمرے کو سارا بڑھ دیا ہے کچھ جگہ کھالی نہیں چھوڑی اور اس کا باپ اسے خوش ہوا پھر دوسرے بیٹے نے اس نے یہ درختوں کے ساری شاخیں کٹی اور کمرے میں پھانکتا گیا بڑھتا گیا اور کمرے کو اس نے بڑھ دیا پھر اپنے باپ کو بلائے کہا باپ دیکھ لے کہ میں نے تیرے کہنے کے مطابعے اس کمرے کو بڑھ دیا ہے کوئی جگہ کھالی نہیں رہی باپ خوش ہوا اور تیسرے بیٹے نے کیا کیا کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کمرے کو کیسے بڑھو کہ یہ کمرہ سارا جو ہے وہ سارا بھر جائے اور میرا باپ خوش ہو جائے اور اس نے اتنی محنت نہیں کی اس نے ایک چھوٹی سی مومبتی کینڈل لی اس کمرے کے سینٹر میں رکھی اسے روشن کیا اور اپنے باپ کو لائے کہ باپ دیکھ کمرے کا کوئی کونہ ایسا تو خالی تو نہیں رہا جو اس روشنی سے نافل ہو تو وہ باپ خوش ہوا کہ یہ ہے جس نے اس سارے کمرے کو روشن کر دیا ہے سارے کمرے کو کوئی کونہ نہیں چھوڑا کوئی خالی نہیں رہا روشنی سے تو اس نے باپ نے کہا کہ میرا بیٹا یہ ہی میرا بزنس جو ہے رن کرے گا یہ سارا کام دیکھے گا میرے بعد تو ہمیں بھی جو چھوٹی سی روشنی ہے اس سے ہم دوسروں کی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی جو ہندیرے میں ہیں دکھوں میں ہیں پریشانیوں میں ان کی زندگی میں روشنی لے کر آئیں ان کی زندگی میں روشنی لے کر آئیں اور یہ ہم نے اپنی روشنی سے ان کو روشنی دینی ہے آپ کے پاس جو روشنی ہے نا محبت ہے خدا کی اس کو بانٹنا ہے اپنی روشنی کو دوسروں کو روشنی دینی ہے تاکہ ان کی جو ہے دیئے جو ہے ان کے روشن رہیں ان کے چراغ روشن رہیں ان کے چراغ بوجھنے نہیں دینے ہمارے چراغ جو ہے یسو کی محبت سے جل رہے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا ان کی مدد کرنی ہے مسیح خدا من کے وسیلہ سے موسیقی